موزز حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال شہنشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جلال شہنشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو چدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے اگر ہم سیاست میں سے دین کو نکال دیں گے تو کبھی ہمارے سامنے فرعون و نمرو جیسے خدای کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوں گے تو کبھی ہمارے سامنے یزید کھڑا ہوگا وہی یزید جو کبھی اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے آل رسول کا جینا دوبر کر دیتا تو کبھی آل رسول کا خاتمہ کر دیتا کبھی ہمارے ذہن میں حسن بن سبا کا کردار آتا ہے وہی حسن بن سبا جو کبھی مسلمان علماء کرام سیاست دانوں رحم شخصیات کو قتل کروا دیتا تو کبھی آلم اسلام کے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیتا کبھی ہمارے سامنے چنگیز خان اور ہلاکو خان آ جاتے ہیں وہی چنگیز خان اور ہلاکو خان جو کبھی انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تو کبھی انسانوں کو زندہ آتش کی نظر کر دیتے کبھی ہمارے سامنے مصطفیٰ کمال عطا ترک آ جاتا ہے وہی ہی مصطفیٰ کمال عطا ترک جو کبھی اسلام دشمنی میں مسلمان علماء کرام کو حج کے بہانے سے سمندر میں ڈبو دیتا تو کبھی ترکی کو سیکولر بنانے کے لیے شراب کے اڈے کھول دیتا تو کبھی چند پیسے کمانے کے لیے آئے سوفیہ مسجد کو اجائب گھر میں تبدیل کر دیتا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب دین اور سیاست کو الگ کر دیا جاتا ہے تب تب ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہن جاتے ہیں ہاں مگر یہ ظلم عارضی ہے اے ظالموں اپنی قسمت پر نازانہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جب دین اور سیاست ایک ہو جاتے ہیں تب دنیا سے ظلم اور ستم ختم ہو جاتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک دینی رہنما تھے بلکہ ایک سیاسی مدبر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمن کو تلوار سے نہیں بلکہ سیاست سے شکستے رہے ہیں کبھی ہمارے ذہن میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار آتا ہے وہی امام حسین رضی اللہ عنہ جو دین کی خاطر اپنے آپ اور اپنے خاندان کو قربان کر دیتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوپی نے سیاست جنگ کے ساتھ نہیں بلکہ صلح کے ساتھ بھی کیا محمد بن قاسم نے سیاست ظالموں کے خلاف نہیں بلکہ محمد بن قاسم نے سیاست عدل کے ساتھ بھی کی تھی ٹیپو سلطان نے سیاست دشمن کے خلاف نہیں بلکہ ٹیپو سلطان نے سیاست عوام کے تحصص کے لیے بھی کی تھی سلمان علی شان نے سیاست قانون کے ساتھ نہیں بلکہ سلمان علی شان نے سیاست عمر کے ساتھ بھی کی تھی خالد بن ولید نے سیاست فتوحات کے لیے نہیں بلکہ خالد بن ولید نے سیاست اسلام کے لیے بھی کی تھی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا شکریہ